بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں عزوزوں بزرگوں اللہ جلالہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے اور اللہ جلالہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کے ہر غم اور ہر پریشانی سے اپنے حفظومان میں رکھے میرے بھائیوں آج کی ویڈیو ہماری یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ہیں اور یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ہے تو میڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو دین کی بات کو آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں ویڈیو پسند نہ آئے تو پھر آپ کو میں فورس نہیں کرتا کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں لیکن جو بھی آپ دین کی بات سنیں اس کو آگے ضرور پہنچائیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے وہ آگے پہنچاؤ تو ہم نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنیں نہ کہ ہم گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں کیونکہ موت ہر کسی کو آنی ہے اور موت کے بعد اگر ہم نے گناہ کو پھیلایا ہوگا تو جتنا گناہ ہم نے جو پھیلایا ہے اور اس پر جتنا عمل ہو رہا ہے اور اس گناہ کا وبال ہم کو پہنچے گا قبر میں بھی ہم مر گئے ہوں گے ہمارا عمل نہیں ہوگا لیکن ہماری وجہ سے کوئی وہ عمل کر رہا ہوگا تو اس کا وبال ہم پر ہوگا اور اگر ہم نے اللہ کے فضل سے کسی نیک بات کو پھیلایا اور اس پر عمل ہو رہا ہو تو موت ہر کسی کو آنی ہے ہم قبر میں ہوں گے اور اس کی جو نیک عمل کا سبب ہے اور نیک عمل کی جو نیکیاں ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہیں گی اور ہمیں قبر میں بھی اس سے جو ہے نا سکون ملتا رہے گا تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور نیک عمل کو پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیں ویوم عرفہ کے روزے کی اور ویوم عرفہ کے دن کی فضیلت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اپنے آپ کو عرفہ کے دن جتنا چھوٹا حکیر ظلیل اور غضبناک محسوس کرتا ہے اتنا سال کے کسی اور دن نہیں کرتا اور یہ صرف اس لیے کہ شیطان عرفہ کے دن برستی ہوئی رحمت خداوندی اور انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑا منظر دیکھا تھا عرض کیا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر میں شیطان نے کیا دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کی صفے ترتیب دے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عرفہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ یعنی نو ذلحجہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے اس ساتھ ہاشیے میں لکھا ہوئے ذلحجہ کے ابتدائی دنوں کے روزہ کی فضیرت نو تاریخ تک کے لیے ہے دس ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحج تک چار ایام کا روزہ رکھنا حرام ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو یوم عرفہ روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین میرے بھائیوں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ جل جلالہ اسے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو نیک عامال کرنے کی اور نیک عامال کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ